باد رحمت سنک سنک جائے باد رحمت سنک سنک جائے مسجد نور العلوم اینڈ اسلامی ایڈوکیشنل سینٹر کی ابتدا 1968 میں ایک چھوٹے سے مکان سے ہوئی ابتدا میں اس کو جامعہ مسجد سمال ہیت کے نام سے لوگ جانتے تھے محترم حافظ محمد صادق صاحب ان نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی ایک سکول کی بلدگ میں وہاں انہیں بچوں کو پڑھانے شروع کیا جون جون بچے بڑھتے رہے وہاں چونکہ بچوں کے تعداد تھوڑی تھی تو آستا آستا پڑھنے شروع ہوئے انہیں محسوس کیا کہ ہمیں کوئی جگہ کا پندباس کرنا جائے جہاں کے بچے تعلیم حصل کریں اور پھر یہ ہے کہ ہم نے نماز کا بھی پندباس ہو سکے تو ہم نے کمیونٹی کے لوگوں سے مل کر ایک میٹنگ بلائی میٹنگ میں انہوں نے کمیونٹی پبلک نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ یہ آدمی ہوں گے جوہاں کے جہاں تلاش کریں اور مسجد کا بنیاد رکھیں تو الحمدللہ ہیوج روڈ پر ایک مکان خرید کیا گیا اس میں کمیونٹی نے جس کے سرفرست سے مولانا محمد صادق صاحب ان کی سرفرستی میں اور یہاں کے سمال ہیت کیا کہ ہیوج لوگوں نے پورا تحاون کیا اور مکان ہیروڈ میں خرید کیا گیا وہاں پر کافی ارسام نماز ہیدین جمع وغیرہ ادا کرتے رہے دو فیبنری نائنٹین سیمٹی چو کو اس کا نام جامعہ مسجد نور العلوم رکھا گیا اور ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی توسیح کی جانی چاہیے اردگرد کے مسلمانوں نے نہ صرف بخوشی تسلیم کیا کہ مسجد کی توسیح کی جائے بلکہ برپور تعاون بھی کیا تاکہ جامعہ مسجد نور العلوم اپنی حیثیت میں نمائی نظر آئے پچیس نومبر نائنٹین نائنٹی کو اس خوبصورت آلی شان جامعہ مسجد کا افتتاہ کیا گیا سجدہ کا ہے ہر بشر ہے مسجد نور العلوم چشمہ علم و ہنر ہے مسجد نور العلوم دیکھنے میں تو بنی ہے اینٹ پتھر سے مگر بلیقی جنت نگر ہے مسجد نور العلوم ہر طرف سے آ رہی ہے یہ صدا دل پزیر عرضوں کی سہر ہے مسجد نور العلوم ہو مسلمانوں مبارک تم کو تعمیر جدی راحت قیب و نظر ہے مسجد نور العلوم گونجتی ہی رہتی ہے اس میں صدا اسلام کی رونق شام و سہر ہے مسجد نور العلوم گیتی تسلیس میں توحید کی قمدیل ہے حق نماؤ رہبر ہے مسجد نور العلوم جس کسی نے صدق دل سے نسرت و امداد کی اس بشر کا خلد گھر ہے مسجد نور العلوم تلت دیوار و در سے ساف ظاہر ہے صفی خوب تر محبوب تر ہے مسجد نور العلوم لبوں سے ادا شہد گویا شہد گویا تپک تپک جائے باد رحمت چشم سر کا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد 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 ایل جود والکرم و آلہی و بارک وسلم اور دو تین شعر اردو میں بھی پھر کے گلی گلی تباہ چھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علیہ نبینا صلی علیہ محمد صلی علیہ رسولنا صلی علیہ محمد جس کے لئے کون وہ فرید چانمسٹر نور العلوم سمال ہیت میں تقریباً دو ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اوپر والے ہال میں ٹی وی سکرینز لگائے گئی ہیں تاکہ نمازی نہ صرف خطبہ جمعہ بلکہ دوسرے مذہبی پروگرامز بھی دیکھ سکے دل فطرہ دھڑک دھڑک جائے مسجد کے اندر خوبصورت لائبریری بھی موجود ہے آنے والے مسلمان اپنے من پسند موضوع کے مطابق استفادہ کرتے ہیں مطلع کائنات پرتائب اتقاف والوں کے لیے الگ جدہ مختص کی گئی ہے جبکہ خواتین کے لیے باپردہ احتمام ہے جہاں وہ بارگاہ خداوندی میں سجدریز ہو سکتی ہے مطلع کس کا جلک جلک جائے مطلع کس کا جلک جلک جائے میں یہاں پر 1974 سے دینی خدمت کر رہا ہوں امامات اور خطابت اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر معمور ہوں اور اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ بہت سے حافظ بھی یہاں تیار ہوئے بہت سے بچے قرآن وگرہ پڑھ کے اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کچھ ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ایسے بچے ہیں جو قرآن بھی سناتے ہیں کوئی دوسری جگہ وہ پڑھاتے بھی ہیں الحمدللہ کہ اب اگرچہ جگہ جگہ سمال ہیس میں مساجد قائم کی جا چکی ہیں اور جگہ جگہ لوگ نماز اور نماز اور جمعہ نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن الحمدللہ کہ یہاں پر اتنی مساجد ہونے کے باوجود بھی اس مساجد میں نمازیوں کی کسرت ہے درس قرآن میں جو ہر اتوار کو ہوتا ہے لوگ آتے ہیں یہ ہے تبدیلی اتنے دنوں میں الحمدللہ کہ کافی بچوں نے پڑھا آج بھی بچوں کی کسرت ہے اور کم سے کم ایک سو بیس بچے فی الحال ہیں ابھی اور سات پڑھانے والے ہیں جس میں پانچ اساتزہ ہیں مرد جس میں چار حافظ ہیں اور دو لیڈیز استاد ہیں استانیاں ہیں جو بچیوں کی قتالی متربیت کرتی ہیں جامعہ مسجد نور العلوم میں ایک سو سے زائد بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ پڑھتے ہیں جنہیں ماہر اساتزہ نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ قرآن و ناظرہ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے سبہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہوالعزیز الحکیم مولای صلی و سلم بائی من آباداً آلہ بھی کائر الالکی کل لیہیم یہاں پر تعلیم و تدریس کا بہت بہت اچھا انتظام ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے یہاں بیجیں اور بہتر تعلیم حاصل کریں علاوہ عظیم مسجد کے عقب میں کیمنٹی کے لیے وسیح ہال موجود ہے جہاں اہل علاقہ نہ صرف پروگرامز کرتے ہیں بلکہ نماز جنازہ پڑھنے، ٹیڈ بارڈی رکھنے اور نہلانے کی بھی سہولت میسر ہے افسوس کرنے یا ختمات میں شرکت کرنے والی خواتین کے لیے لگ جگہ جبکہ صاف ستھرا کچن بھی موجود ہے جہاں سے خوشی اور غمی کے مقابل مہمانوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے مستقبل میں وسی پارکنگ اور بڑے بزرگوں کے لیے وسی پروجیکٹ کرنے کے منصوبات سواجات بھی شروع کرنے کے لیے انتظامیہ کمیٹی جامعہ مصدر نورالعلوم مصروف عمل ہے نام پاکن کہو لبوں سے ادا شہد گویا تپک تپک تپک